بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی اکرام آج کی ویڈیو بہت خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو یو ای میں ابھی یا فیوچر میں ویزرڈ ویزے پہ آنا چاہتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانی ائرپورٹ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس ویڈیو میں مجھے ایک لاکھ سے زیادہ کا جو ہے نا وہ ویوز چاہیے اور دس ہزار لائک چاہیے لگ دا کوئی نہیں تو اسی ویڈیو کے لائک بھی نہیں کر دے خیر میرا کام انفرمیشن دینا انفرمیشن یہ ہے کہ آج سے دو دن پہلے میرے قریبی جاننے والے ٹورسٹ ویزا لیا انہوں نے ایک تو بڑی مشکل سے لیا پہلے ویزا ریجیکٹ ہو گیا دوبارہ اپلائی کیا دبائی سے تو پھر انہیں ملا یعنی کہ وہ پیسے بھی ضائع ہوئے اور پھر دبائی سے ویزا نکالا تو خیر مل گیا چانس لیا انہوں نے اب ویزا لے لیا انہوں نے تو ان کی یہاں پہ دو سباب بھی تھے ہم بھی تھے اور بھی تھے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بغیر ہوتل بوکنگ ہی چلتے ہیں کیونکہ سانو کس پچھنا ہے تو وہ جناب بیگ پیک کیا اور بیگ بھی ایکسٹر پیک کیا چاہیے ایک بیگ تھا تین بیگ لے آئے چلیں کوئی بات نہیں دو مینے کا ویزا ہے اس میں کور ہو جاتا ہے انہوں نے ہوتل بوکنگ نہیں کی اور پہنچ گئے ائرپورٹ کے اوپر جب وہاں پر چیکنگ شیکنگ ہوئی ایف آئی اے نے ان کے ڈاکومنٹ سارے چیک کی اور پھر ان سے پوچھا کہ شو منی کتنی ہے آپ کے پاس مطلب کہ آپ کتنے روپیے لے کے جا رہے ہیں دوبائی دو مینے کے لیے تو جا رہے ہیں تو پیسے دکھائیں آپ کے پاس کتنے ہیں اب یہ جو پیسے دیکھنے والا ہو پاکستانی ائرپورٹ پر سسٹم شروع ہوئے نا یہ بیسیکلی یو اے گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن ہے کہ آپ برائے مربانی جب آپ کا اپنے ملک سے کسی کو بھیجتے ہیں جو ہمارے رول ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے بھیجیں ایسی نہ جہاز پر چڑھا دیا کریں ان کے ڈاکومنٹ سیک کریں جو ہم نے ترمنٹ کنیشن بتائی ہیں وہ پوری اگر اس کے پاس ہیں تو دین وہ ٹریول کروائیں ادروائز اس کو وہیں پہ رکیں کیونکہ اس سے ایک تو ٹائم زائیں ہوتا ہے ایک پیسے زائیں ہوتا ہے اور ان کا ٹکٹ بھی زائیں ہو جاتا ہے تو لہٰذا ان کے ساری چیزیں وہاں پہ چیک کریں تاکہ وہ اس چیز کو مینج کر سکیں اگر وہاں پہ ائرپورٹ پہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے ان کی شو منی چیک کی تو ان کے پاس دو ہزار درم کیش تھا ان کو آف لوڈ کر دیا گیا ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا ان کی فلیٹ میس ہو گی انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا انہیں کچھ ٹائم بھی دیا گیا ٹھیک کہ پندر بیس میٹ ہیں آپ کے پاس اگر آپ ارینج کر سکتے ہو تو پانچ ہزار درم آپ ساتھ شو منی ہمیں دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جائیں دو تین ہزاروں لے کے ہیں تو ابھی جب تک ہے ٹائم جب تک آپ لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اور پیسے ارینج نہیں ہو سکے تو لہٰذا ان دونوں دوستوں کو واپس آنا پڑا اور پھر ان کو اپنی فلیٹ جو ہے ری شیڈول کرنا پڑی اور بیس پچیس ہزار درم ایک بندے کو پڑا اور ٹائم علیدہ زائیں ہوا اور پھر پتا ہے آپ کو کہ ہم لوگوں کے جب کوئی چھوڑنے جاتا ہے ائرپورٹ پر پوری گاڑی جاتی ہے پھر گاڑی کا بھی خرچہ ٹائم بھی اور بڑے پریشانی بنتی ہے تو اس لیے ذہن میں رکھنا ہے دوبائی اگر آتے ہیں آپ تو منتھ ٹورسٹ ویزا تو آپ کے پاس پانچ ہزار درم شو منی ہونی چاہیے ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے اور اس کا پیپر ہونا چاہیے آپ کا جو ویزا ہے وہ پیپر میں ہونا چاہیے تاکہ وہاں پریشانی نہ بنے ٹھیک ہے اور آپ کا پاسپورٹ چھ ماہ سے ویلیڈ ہونا چاہیے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پریشانی سے بچایا جا سکے بہت زیادہ لوگوں کو اب انہوں نے واپس بھیجنا شروع کر دیا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس شو منی نہیں ہوتی شو منی وہ کیوں چیک کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں ایز ای ٹورسٹ آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہ شو منی لازمی دیکھتی ہیں سہولت کچھ یو ای نے ہمیں دی ہوئی تھی لچک دی تھی لیکن ہم نے اس کا نجائز فائدہ اٹھایا اور وہ سہولت ہم سے واپس لے لی گئے ادروائز جس ملک میں بھی جائیں گے اس ملک کی کرنسی کے حساب سے آپ کے پاس فیمہ اٹھونی چاہیے تو پانچ ہزار درم اس لیے وہ مانگتے ہیں کہ دو مہینے کے لیے جس بندے نے آنا ہے اس نے کم سے کم رہائش رکھنی ہے تو اگر وہ بیٹ سپیس پہ بھی رکھے گا تو پانچ سو درم منتھلی ہے اور اس نے کھانا پینا ٹریولنگ کرنی تو سات آٹھ سو درم وہ منتھلی یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ رہائش کھانا پینا ٹریولنگ میں اس کا پندہ سو درم منتھلی آرام سے لگ جانا ہے اگر اس نے ٹوریزم کے لیے بھی آ رہا ہے یا جوب سج کے لیے آ رہا ہے کسی لیے بھی آ رہا ہے تین ہزار درم تو یہ اس کا سیدھا سیدھا چلا جاتا ہے اور پھر اس کے پاس ایکسٹرا منی ہونی چاہیے کسی وقت بھی کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس لیے یہی گورنمنٹ نے ذرا سخت پالیسی کر دی ہیں کہ آپ کے پاس پانچ ہزار درم شو منی مست ہونی چاہیے ریٹن ٹکٹ ہونا چاہیے اگر آپ کا ریٹن ٹکٹ بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے تو یہ زیادہ خیال کیجئے گا سفر ضرور کریں انجوائے کریں دنیا کو لیکن دبائی آتے ہوئے آپ کے پاس پانچ ہزار درم شو منی ریٹن ٹکٹ ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے اور زیادہ بند سور کے آیا کریں ایسے موڈے تھے پڑنا رکھا ایئرپورٹ سے نہیں پہنچنا باقی ویڈیو شیئر کرنی ہے نئے دو سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن دبائیں گے اور جیسے میں نے کہا تھا ایک لاکھ ویوز دس ہزار لائکس چاہیے ورنہ اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے میں معلومات والی ویڈیو نہیں بناؤں گا اگر آپ نے یہ شیئر نہ کی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا تب اگر ایک لاکھ اس ویڈیو کے مجھے ویوز ملیں گے اللہ حافظ